عاصم محمد وآلہی وعطرتہی وحل بیتہی طیبین طاہرین الماسومین المظلومین المنتجبین المیامین المکرمین سی ما لا بقیت اللہ فی الارضین وحجتہی للعالمین الامام المنتظر والحجت الثانی شرعج للہ ملخ الفرج وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ مَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَقِيمُ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم هُوَ الَّذِي بَعْصَافِ الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوَ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُذَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةَ وَإِنْكَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِيغُ وَالَعْلِمْ مُبِينَ اللہ الرحمن 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 الرحیم چونکہ آج مجلس کے اختتام پر شبیح تابود برامد ہوگی یا تابود برامد ہوگا اس لیے آغازی میں ایک مختصر سے دھوا پروردگارہ میرے مظلوم آقا سید الساجدین کا ماتم کرنے والے ان تمام مومنین و مومنات کو جو آج اس عزا خانہِ حسینیہِ زہرہ میں اس وقت جمع اور اس صفحِ عزا کو بچھانے والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرماؤں ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرماؤں خداوندہ آقا سجاد کی طرح ہمیں بھی مرتے دم تک صفحِ عزا پر بیٹھنے بلکہ قبر و قیامت و جنت میں بھی آقا حسین کا ماتم کرنے کی توفیق عطا فرماؤں اور خداوندہ ماتم کی طرح سے دوسری سنتِ سیدِ سجاد یعنی عبادتُ سجدہُ اطاعتِ پروردگار اہلِ بیت کے رضا کے راستے پہ ہمیں ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماؤں اور یہی جو میری دوسری دعا قرآنِ کریم کی جس آیت کو اس تیسرے عشرے کی مجالس کا عنوان قرار دیا اور چونکہ یہ آیت بہت مشہور بہت مشہور بہت مشہور ہے اس لئے میں نے اس کی زیادہ تفسیری بیسے آپ کے سامنے نہیں شیڑی جو اس آیت کو سرنامہِ کلام قرار دیا اور پہلے دو دن آج یہ تیسری مجلس ہے پہلے دو دن خلاصہ یہ نکلا کہ ظہورِ امام یعنی ظہور کی ایک اہم شرط دو لفظوں کو مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا تھا کرنا ہے اور زندگی رہی تو آخری مجلس تک آیت کے یہی دو لفظ بیان ہوں گے یزکیہم والحکمہ کہ آنے والا رسول جس انداز سے ہمارے نفس کو پاک کر رہا جو اس کے رسالت کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک آنے والا امام اسی طرح سے ہمارے نفس کی پاکیزگی کا انتظار کر رہا وہ روایتیں بھی جو مستقبل بتا رہی کہ امام ظاہر نہیں ہو رہے اپنے چانے والوں اور ماننے والوں کی اس سستی لاپروہی اور عتم توجہ کی وجہ سے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام آ جائیں گے تو پھر ساری تیاری کرنا اور امام فرما رہے ہیں کہ پہلے یہ تیار ہو کے یعنی نفس باگ کر کے بیٹھے تو میں آؤ وہ ساری روایتیں بھی جو مستقبل کو بتانے والی ہیں اور وہ سارے تاریخی واقعات بھی جو ماضی کو بتا چکے ہیں کہ مولا کو بلانے والے کل کی مجلس مولا کو بلانے والے نفس پاک کیے بغیر مولا کو بلا رہے ہیں تو وہی لوگ جو دھون دھون کے تلاش کر کے انتظار کر کے ہاتھوں کو جوڑ کے پہروں پہ گل کے آسو بہا کر قیامت کا شکوہ کر کے علی کو لے کے آئے وہی لوگ علی کے خلاف ہوئے ہیں ممبروں پہ آپ یہ بہت سنتے ہیں لیکن اس کی وجہ اور وہی لوگ جو ہاتھوں کو جھوڑ کے ایک طرح سے محاورتاں پہو پہ گر کے آسو بہا کے اتنے خطوط بھیجوا کے کہ بوری نہیں بوریا خطوط سے بھر گئے وہ آقا حسین کے اتنے خلاف ہوئے کہ ساری زندگی سجاد کو جس مسئیبت نے رولایا وہ ان لوگوں کی وجہ سے تھی اکبر کی شہادت اپنی جگہ ابباس کا غم اپنی جگہ قاسم کا دکھ اپنی جگہ عزقر کا ننہ لاشہ اپنی جگہ بابا کے پیاسے گلے پہ قاتل کا خنجر اپنی جگہ لیکن سب سے زیادہ جو رولایا وہی کوفہ اور شام کے بازار کے مناظر میں نا تو کون لوگ تھے یہ کوفے کے اندر یہ وہی لوگ تھے جو کلدہ قد لکھ رہے تھے نفس پاک نہ ہو ہمارے سامنے مثالوں پر مثالیں معصومین دے رہیں تاکہ اگر کبھی ہم امامِ معصوم سے یہ شکوا کریں کہ مولا آپ کیوں نہیں آ رہے جبکہ جبکہ مولا یہ منزل آ گئی ہے کہ ہماری امیجیں بھی ٹوٹ رہی ہیں زاقت الارض و منیت السما زمین بھی تنگے اور آسمان بھی بند پھر بھی آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں تو بتایا کہ دیکھو ماضی میں دیکھو ماضی میں کیسے میرے پر دادا کو بلایا گیا کیسے میرے دادا حسین کو بلایا گیا اور پھر کیا ہو اب یہ گزشتہ دو دن کی گفتگو کا خلاصہ بھی ہے اور آئندہ آنے والی مجالس کا بہت تفصیلی عنوان بھی ہے مگر آج یہ بات خاص دائرے میں ہوگی اور وہ یہ ہے کہ خط لکھنے والوں کو خود بھی شاید نہیں پتا تھا کہ ہم اس طرح سے بدل جائیں گے جب ہمارے سامنے جب ہمارے سامنے یہ دو راستے ایسے کھلیں گے آدھے لوگوں کا ایمان تلوار کے ذریعے خریدا جائے گا اور آدھے لوگوں کا ایمان دولت کے ذریعے سے انہیں خود بھی نہیں معلوم تھا کہ دولت کی لالت میں ہم اپنے حقا کے خلاف ہو جائیں گے ہمیں معلوم ہیں یہ لوگ ان معنوں میں حسین کے چانے والے نہیں تھے کہ حسین کو اصول دین میں شامل کرتے ان معنوں میں یہ حسین کے چانے والے نہیں تھے مگر دولت بہت کشش تلوار بڑا ڈر ہوتا اور یہی وہ چیز ہے کہ جو بار بار اہمہ تاہرین نے بتائی اور ایک جملہ میں آج کی مجلس میں ایسا کہہ رہا ہوں جو میری باطی مجالس میں تفصیل کے ساتھ آئے گا آج یا نہیں آج میں اپنی ساری زندگی کی عادت کے مطابق جس امام کی شہادت ہے انہیں کی حالات پڑھوں گا چاہے موضوع مجھے روک دینا پڑے مگر ایک جملہ جو آگے کی تقاریر میں بنے کا تفصیل سے اور وہ یہ کہ خود ہمارے پانچویں امام امام محمد بابر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بابا کے پاس بیٹھا تھا اور حضب دستور و حضب معمول مجمع بھرا ہوا تھا میرے بابا کے پاس اور جب میرا بابا کربلا کا ذکر کر کے رو رہا تھا تو بعض افراد نے بلکہ مجمع کی اکثریت دیکھیں اس قسم کے واقعات کئی معصومین کے ہیں محبت کرنے والوں اور زیادہ عقیدت دکھانے والوں کا امتحان کئی معصومین کے واقعات ہیں لیکن باقی واقعات انفرادی طور پہ ہوتے تھے ہر انہیں مکی آئے ان سے کہا کہ جاؤ آکھ میں جا کے بیٹھے مگر اس روایت کی خصوصیت یہ ہے کہ پہلے امام نے یہ فرمایا پانچوے امام نے یہ کمرہ بھرا ہوا تھا اور بہت بڑا مجمع تھا ثابت ابن دینار جو زیادہ مشہور ہے اپنی کنیت ابو حمزہ سومالی سے وہ اس روایت کے ناقل ہے نا کہ ہر روز صبح و شام مدینہ کے سارے مردوں اور عورتوں کو بلکہ باہر سے آنے والے حاجی اور عمرہ کرنے والوں کو امام اپنے دسترخان پر بطور بہمان بلاتا تو مختصر مجمع نہیں پڑا مجمع اب ان میں سے جو لوگ اپنے آپ کو امام کا شیعہ کہہ رہے تھے وہ تو بات میں پتا چلتا ہے کہ کتنے کہنے والے دعوے میں سچے دسترخان تو بہت بڑا ابو حمزہ سومالی کی روایت بہت مشہور ان میں سے جو لوگ اپنے آپ کو امام کا شیعہ کہہ رہے تھے وہ دسترخان کے بعد اٹھ کر امام کے ساتھ امام کے گھر میں آئے یہ دو الگ جگہیں مدینہ میں وہ جگہ الگ ہے جہاں پہ امام کا لنگر کھلا رہتا تھا اور وہاں پہ امام نگرانی کے لیے جاتے تھے کیونکہ امام خطو روزے سے ہوتے تھے بھئی ایک ہے جملہ اور وہ یہ ہے کہ بعد شہادت آج پچیس محرم کی شب چھپیس محرم ہوگی اٹھائیس محرم ہوگی انتیس محرم ہوگی بعد شہادت ہے امام وہ لوگ جو مدینہ کے باہر رہتے تھے نہ انٹرنیٹ ہے نہ ٹیلی فون ہے نہ موبائل ہے نہ ہیسے محسے نہ ہیمے محسے کوئی چیز نہیں خبر پھیلتے پھیلتے کچھ وقت لگا پرسہ دینے کے لیے آئے مدینہ پانچوے امام تو پرسہ دیا اور اس کے بعد ان کے دلوں میں تجسس پیدا ہو پانچوے امام کے پاس تو اتنا بڑا مجمع تھا پرسہ دینے والوں کا کہ وہاں تو موقع نہیں تھا تفسیری باتشید کا لیکن یہ اٹھ کے باہر چلے تو انہیں ایک بہت ہی ضعیف اور بوڑی کنیز مل گئی اور ایک مرتبہ گھبرا کے کہا کہ تم امام کے گھر سے آ رہی ہو کیا امام کی کنیز ہو اس نے فخر کے ساتھ کہا کہ ساری زندگی جوانی سے بڑھاپے تک میں نے اس گھرانے کی خدمت میں گزارا کہا کہ پھر تم بہترین فرد ہو تم بہترین شخصیت ہو ہم مدینہ کے باہر رہنے والے آج ایک کل کے جو ذرائع ہیں کمیونکیشن کے ان کو ذہن میں نہ رکھئے گا ایک چھوٹی سی بات امام سے پوچھنے میں چھ مہینے لگ جاتے ہیں جو آج آپ کو چھ منٹ میں معلوم ہو جاتی ہیں یہ عجیب بات ہے کہ چھ منٹ میں جو بات معلوم ہو جاتے ہیں اسے بھی سننے کو کوئی تیار نہیں اور پہلے زمانے کا مومن چھ مہینے کو سفر تہہ کر کے صرف ایک مسئلہ شریف پوچھنے آتا ہے ایک مسئلہ ایک مسئلہ آج ہر چیز ہمارے پاس ہے کتاب میں سیڈی میں انٹرنیٹ میں مراجع کی ویڈ سائٹ کے شکل میں مجال ہے کہ ہم اسے ہاتھ لگائیں سواج چند مخلص شد و شاد و ناظر مومنین انہوں نے کہا تم نے ساری زندگی امام کے خدمت میں گزاری کتنی خوش خسمت ہم کلمہ امام کا پڑھتے اتنا دور تھے کہ ہمیں امام کے حالات پتہ نہیں چل رہے تھے آج اگر ہمیں اپنے امام زمانہ کے حالات نہیں معلوم تو ہماری مجبوری سمجھ میں آتی ہے کہ ہم غیبت وہ امام غیبت میں ہماری آقوں کے سامنے نہیں لیکن اس وقت کموں میں وہ کیوں مجبور تھا فاصلوں کی وجہ سے گھر کے نہجل بلاغہ میں مولا نے آخری زمانے کی نشانی یہ بتائی کہ جو کام پہلے سال میں ہوتا تھا آخری زمانے میں دن میں ہوگی ایک دن میں اور ایک دن کا کام ایک گھنٹے میں ہو جائے گا لیکن ذرا سا میں اپنی تقریر کے موضوع سے ہٹ رہا ہوں اور یہاں پہ ایک آخری گزارش آپ سے کروں گا میری عادت بھی نہیں ہے میرا طریقہ بھی نہیں لیکن خاص طور پر آج مجھ سے کہا گیا میری عادت نہیں میرا طریقہ نہیں مجھے کبھی یہ توقع بھی نہیں ہوتی لیکن اس بالکل سیدھا سادھا بیان ہے مجمع بھی مسائب کے بیان سننے کے لیے کتنا بیچائیں اور مسترب تو میں آپ ادرات کی اس توجہ کو نہیں ہٹانا چاہتا لیکن عذا خانے کے اس ہال میں جو مردوں کا اتنی جگہ تو مجھے نظر آ رہی ہے کہ بیس سے پچیس یا تیس مومنین عذا دار امام کو پرسا دینے والے اس صفحے عذا پر اور آ سکتے ہیں بھئیے کہ ذرا سا آپ کا تعاون چاہیے جو جہاں بیٹھا وہ خودی خاص طور پر آپ آگے آسکتے ہوں آج میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا صرف آدھے گھنٹے کا بیان اور اپنے غم کا بیان ہوگا آج اپنے دوسرے ماتمی ساتھیوں کو جگہ دیجئے دہائیں بہائیں بہت جگہ خاص طور پر جو پلر کے پیچھے جگہ ہوتی میں نظر نہیں آنگا میری آواز نظر آئے گی لیکن کوئی مومن وہاں آسکے گا اور اس دوران باقی تمام مومنین ضرور بھیجے محمد وعالی محمد دیکھیں دیکھیں دیکھتے ہی دیکھتے کتی جگہ بن گئی اور ابھی بھی تھوڑی سی جگہ مجھے سائلوں میں نظر آ رہی ہے ایک اور مرتبہ اگر آپ ثواب لے لیں انتصالوات کا تو کیا حرج تو اب میرا پانچوان امام فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ جو عام مومنین نہیں تھے دسترقان سے اٹھا اٹھ کر امام کے ساتھ ساتھ چلے پرسہ دینے والے کو وہ ضعیفہ مل گئے ایک مرتبہ کہا ہمیں یہ بتا دو ہمارے چوتھے امام کی زندگی کا خلاصہ کیا انہوں نے خلاصہ نہیں کہا میں چوتھے امام کے حالات بتاؤ کنیز نے پوچھا اجمال چاہیے کہ تفصیل مختصرا بتاؤ کہ تفصیلیں انہیں بھی معلوم ہیں ایک ایسا امام معصوب جو کربلہ کے بعد یعنی امامت کا زمانہ ہی جس کا پیتیس سال پیتیس سال کا زمانہ بہت کم احمد تاہرین کو ملا مولا کے امامت کا زمانہ بھی پیتیس سال نہیں بہت کم لوگوں کو ملا اتنی طویل امامت کی مدت اور اس دوران اس دوران بہت مختصر اس لیے کہ مجھے معلوم کہ تین سال کی غیراظری کی وجہ میرا یہ والا انجاز بیان مومنین کے لیے معنوس نہیں چنانکہ پہلے دن سے مسلسل مختلف گزارشات بھی آ رہی ہیں مختلف اعتراضات بھی آ رہی ہیں میری مجلس پر اور وہ جو کہ میں انیس سو اکیاسی سے حسینیہ سہرہ کے اس ممبر پر وہ چیزیں سننے کا عادی ہوں تو میرے لیے فرق نہیں پڑھ رہا ہے لیکن اندازہ ہو رہا کہ یہ سیدھا سادھا سپارسا خوشک بیان تو میں جس میں آپ کو زیادہ زہمت نہیں دوں گا لیکن پہتیس سال میرے چوتھے امام کی مدت ہے امامت جس کے اندر دنیا کے حالات میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی تھے عالم اسلام میں تو اتنی تبدیلیاں آ رہی تھے اور اتنے مومنٹ چل رہے تھے آپ نے خالی مختار کا واقعہ سنا لیکن اتنے سارے جہاد چل رہے تھے کہ چوتھے امام کے زندگی کے پہتیس سال بڑی مصروفیت کے تو انہوں نے کہا تفصیل نہیں تفصیل کون سن سکتا ہے مختصر بتاؤ اب مختصر بھی یہ سمجھیں آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ کو لگیں گے قنید نے اختصار سے کام لیا تو آدھا منٹ کہا پہتیس سال میں خدمت امام میں رہی ایک مرتبہ بھی دن کو کھانا نہیں پکایا ایک مرتبہ بھی رات کو بستر نہیں میشایا ارے ہمیں تم سے کیا تعلیم ہم تم سے تمہارے حالات کچھ نے کوئی تھوڑی آئے ہمیں تو ہمارے آقا اور مولا کے حالات بتاؤ کہ یہ تمہارے آقا اور مولا کے حالات ہیں ایک دن میں ایسا نہیں جب میرا امام بغیر روزے کے ہو جہاں شریعت میں حرام کر دیا وہ سال میں کتے دو ہی دن تو ہیں جہاں روزہ حرام ہے اس کو چھوڑ گئے ایک دن امام بغیر روزے کے نہیں تھے کھانا پکاتی تو کس کے لئے پکاتی اور ایک رات مجھے یاد نہیں کہ پوری رات امام نے مسلح پر کھڑے ہو کر نماز میں نہ گزاری ہو سردیوں کی رات میں ہزار ہزار رکعت نماز کو ہم اور آپ بھی پڑھ سکتے ساری زندگی ہزار رکعت نماز ہر رات میں پڑھنے والا امام میں رات کو بستر بچھاتی تو کس کے لئے بچھاتے ایک رات مجھے یاد نہیں کہ جب میرے آقا اور مولا بغیر سشدے اور بغیر نماز کے گزاری ہو ذرا سوچیں مدینہ شہر بعد میں پانچوے امام کا ایک جملہ اور بھی ہے کہ میرا بابا اکثر رات کے وقت پوری رات نمازوں میں گزارتا تھا اس باغ میں جو ہمارے مکان کے سہن میں تھا نائنٹین سیونٹی تک مسجد و نبوی کے سہن میں وہ باغ موجود بھی تھا اس کا نام بھی کہا تھا بستان فاطمہ جو ستر تک کے حاجی اور ظاہرے ہم کو یاد ہوگا تو باغ میں پوری رات عبادت میں گزارتے تھے درہ سوچیں بھلا کیسے نہ گزار یہ تو گھر ہے یہ اپنا وطن ہے یہ اپنا باغ ہے ظاہری اعتبار سے ساری سہولتیں آئیں ہم تو تذکرہ اس امام کا ذر رہیں جس نے شامِ غریبہ بھی اگر گزاری تو ساری رات جو پیشانی کو اس شکر کے سجدے میں کربلا کے ریتی پہ رکھا تو فجر کے قریب نمازِ شب کیلئے اپنی پیشانی کو اٹھایا جس نے شامِ غریبہ بھی پوری رات کی عبادر کو ترک نہ کیا بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے وہ سارے مظالم بھی ہے لاشی ابھی دفن نہیں ہوئے ہیں سجاد جہاں پہ نماز پڑھ رہے کہیں اکبر کا لاشا نظر آ رہا کہیں قاسم کے بدن کے ٹکڑے نظر آ رہے ہاں عباس کا لاشا ذرا دور تھا لیکن اکبر قاسم حتی بابا کا لاشا اور یہی نہیں یہی نہیں یہی نہیں رات کی اندھیرے میں جہاں نماز پڑھ رہے تو وہاں نماز پڑھ رہے کہ برابر میں ننی بہن اپنے زخمی کانوں اور تماشے لگے ہوئے رخصاروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے سو رہی ہے اور دوسری جانب خاندان کی ساری مخدرات دراتِ عظمت و طہارت چادریں چھن چکی ہیں بالوں سے چیڑا چھپائیں رات کے اندھیرے میں بیٹھیں اور پھر بھی سجدہ جاری ہے اور پھر بھی عبادت جاری ہے تو جس میں شامِ غریبہ کی رات جب آم آدمی ہو تو پاگل ہو جائے اپنے گھر کا یہ منظر دیکھ کر اس نے اس رات کو بھی عبادت کو ترک نہ کیا اور یہاں پہ ایک جملہ اور کہہ دوں میں اپنے انوان کی جانب آ رہا ہوں ایک جملہ اور کہہ دوں اور وہ یہ کربلا کے واقعے ہیں ہمیں جہاں باقی ساری اسلام بچا قرآن بچا توہید پروردگار بچی شریعت بچی یہ ساری برکتیں عطا کیے وہ کربلا کے واقعے ہیں کائنات کے کچھ ایسے عظیم و طوفے دیئے جو کسی اور قوم اور منت کے پاس نہیں جن میں سے ایک چیزہ بھی آپ دیکھیں دیکھیں یہی عضا خانہ یہ کربلا کے واقعے کی برکت ہے کہ عضا خانے بنیں کہیں بڑے عضا خانے کہیں چھوٹے عضا خانے کہیں بہت شاندار عضا خانے کہیں پہ بغیر چھت والے عضا خانے شامع غریبہ پہلا عضا خانہ تو کربلا ہی جو میدان میں بن گیا جب ساری رات بھی بھی آپ نے لوٹے گھر کو یاد کر کے ماتن کر رہے ہیں مگر اسی کربلا میں ہمیں علم جیسی شبیح اتا کی اسی کربلا نے ہمیں تابوت جیسی شبیح دی اسی کربلا نے ہمارے جنوسوں اور عضا خانوں میں گہوارہ دیا اسی عضا خانے نے ہمیں زلجنہ دیا ساری دنیا جہاں جہاں صاحبان ایمان کسی بھی قوم کے ہوں کسی بھی ملت کے ہوں لیکن اگر مومن ہے اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ انعقوں میں کسی ایک شبیح پہ زیادہ زور ہے دوسری پہ اتنا نہیں تو کسی اور علاقے میں دوسری شبیح پہ اتنا زور لیکن یہ زلجنہ یہ گہوارہ یہ تابوت یہ علاقے مگر مگر یہ جتنی شبیح ہیں ان سب سے پہلے ایک اور شبیح ہے ان سب کے بعد ایک اور شبیح علاق آشور کی صبح ہمیں اس شان سے نظر آیا تابوت آشور کی سیپہر ہم کو یاد آیا یاد نہیں آیا ہم نے دیکھا ارے کوئی نہیں ہے اس بے گناہ کے لاشے کو اٹھانے والا گہوارہ گہوارہ جب ازغر باپ کی بود میں گئے تو خالی ہوا ہمارے ازغر خانوں میں اور جلوسوں میں آیا زلجنہ حسین کو لے کے تو گیا جب واپس نہ نہ سکا مگر عالم سے پہلے اور زلجنہ کے بعد کچھ اور شبیح بھی آل محمد نے ہم کو دی جیسے یہ ساری شبیح کا ہم احترام کرتے ہیں جیسے یہ ساری شبیح ہمارے لیے آل محمد کے وسیلہ بن کے دعائیں قبول کرواتے ہیں دنیا کے کتنے علاقوں میں یہ اطلاع آپ کو ملے گی تازہ تریل واقعات بھی ذہن میں رکھیے مر گئے لو بدن کے پرستے اڑ گئے ابباس کی علم کو نہ گر نہیں دیا لیکن یہ ساری شبیح سے پہلے بھی ایک شبیح ہے اور ان سب کے بعد بھی ایک شبیح ہے اور ان کے درمیان بھی ایک شبیح ہے سب سے پہلے والی شبیح کا نام ہے علی اکبر کی ازان اور حسین کا سجدہ وہ بھی ایک شبیح اور ان کے درمیان کی شبیح کا نام ہے وہ نماز جماعت جو برستے پیروں میں پڑی گئی اور ذلجنہ کے بعد باری شبیح کا نام ہے سجدہ کا وہ سجدہ جو پوری رات جاری رہا فجر کی ازان پہ جا کے ختم ہوا علم قابل احترام ہے ابباس کی شبیح تابوت قابل احترام ہے میرے آقا حسین گیوارہ قابل احترام ہے ننے شہزاد علی ازغر ذلجنہ قابل احترام ہے رسول خدا کی سواری جس پہ آخر میں پہلا پنجتن میں سے پہلا بھی بیٹھا پنجتن میں سے آخری بھی مگر وہ نماز اور ازان بھی شبیح معصومی نہیں کی ہے اور وہ آخر میں شام غریبہ کا سجدہ بھی سید ساجدین کا ایک شبیح ہے ان سب کے ساتھ اس کو بھی یاد رکھنا ہے یہی وجہ ہے کہ پہتیس سال باپ کا اتنا ماتم کرنے والا یہ الفاظ معاورتا نہیں ہیں یہ حقیقی الفاظ ہیں شہر مدینہ میں کوئی ظاہر آیا آج کا مدینہ بلکل مختلف ہے بیٹھ سال پہلے بھی مدینہ میں پرانی گلیہ سے میں تو تیرہ سو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں شہر مدینہ میں ایک ظاہر آیا مدینہ ان شہروں میں سے ایک جہاں مقامی باشندیں ہمیشہ کم ہوتے ہیں باہر سے آنے والے حاجی اور عمرہ کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں وہ مسافر خانے سے تیار ہو کے زیارت روزہ رسول کے لیے چلا زیارت روزہ رسول کے لیے پاکستگی اور طہارت چاہیے نہا کے آیا صاحب کپڑے پہن کے آیا اور وہ جا رہا ہے باب جبر جبرائیل کی طرف باب جبرائیل سے مسجد میں داخل ہونا مستعب اور بڑی تعقید ہے گیٹ نمبر 73 باب جبرائیل سے بلکل ملا ہوا کس کا مکان ہے میرے چوتے امام کا مکان ہے اصل میں تو آقا حسین کا مکان باپ کے بعد بیٹے کو ملا اور وہ جا رہا کہ اکدم سے اس کو نہیں بتاؤ پہلی بار مدینہ آیا اکدم سے قریب کے مکان سے اس کے لباس پر پانی کے کچھ چھیتے پڑے اور وہ گھبرا گیا وہ رک گیا آنگے بڑوں باب جبرائیل میں جاؤں کے نہ جاؤں قریب کا مکان ہے اس میں جو پرنالہ ہے اس سے پانی بہ رہا ہے جو اس کے لباس پر آکے چند چھیتے پڑے رک گئے مدینہ کا آدمی قریب کھڑا ہے وہ اس کے مسئلے کو سمجھ گئے کارو کیوں گے آپ کارو گے رسول میں جا رہا ہوں کپڑے پاک ہونا چاہیے بدن پاک ہونا چاہیے اب میں شک میں پڑ گیا ہوں یہ پانی چھت سے عمومن جو پانی آتا جب چھت ہوئی جاتی ہے تب ہی وہ پانی گرتا کہیں ایسا تو نہیں یہ پانی میری زیارت کی قبولیت میں رکاوٹ بن جائے ایسا تو نہیں ہے کہ پانی دھولائی کا پانی مدینہ والے نے کہا اکمینان سے جا اس سے زیادہ پاکیزہ پانی تجھے جنت کی کوثر کا بھی نہیں ملے گا کوثر کا پانی بھی اس سے زیادہ پاکیزہ نہیں ہے گھبرا کے کہا میں نہیں سمجھا تیری باپ کہا کہ اس چھت پر ایک مظلوم یتیم وارث بیٹھا اپنے لٹے گھر کا ماتم کر رہا یہ پرزند رسول علی یقن الحسین ہے جو اپنے بابا پہ اتنا رو رہے ہیں اتنا رو رہے ہیں کہ امام کی آنکھوں سے نکلنے والے آسو باقاعدہ پرنالے سے اس طرح سے جاری جیسے چھت دھوئی جا رہی ہو سجاد کی آسووں سے قیمتی اور کونسا پانی ہو یہ سجاد ازاداری کی اس پنگ پر پہنچنے کے بعد بھی نہ ازاداری میں کمی کر رہا ہے نہ اپنے سجدوں میں کمی کر رہا اس امام معصوم کا تذکیرہ کہ وہ پانچوہ امام فرماتا ہے کہ میرا بابا تو روزے سے تھا میرا بابا تو روزے سے تھا کربلہ کے بعد جیسا میں نے کہا پہتریس سال پورا سال امام روزے سے لیکن مہمانوں کو دیکھنے کے لئے دسترخان پر آتے ہیں اور اس کے بعد جو اپنے آپ کو امام کے بہت قریبی شیعہ سمجھتے ہیں وہ امام کے ساتھ اٹھ کے امام کے گھر میں آتے ہیں اور جو عام لوگ ہیں انہوں نے کھانا کھایا پھر بھاگے ہو اب یہ امام کے ساتھ آتا ہے اور امام گھر میں آتے ہی ماتم شروع کر دی ایک بار رو رہی مجمع میں سے کسی نے ایک بات کہی اور کیا اس کا بات کہنا تھا ہر ایک نے تائید ہر ایک نے تائید ہر ایک نے میں بھی پانچوہ امام کہتا کہ کسی نے کہا مولا یہ جو آپ اتنا رو رہے ہیں اگر میں کربلہ میں ہوتا تو اس طرح سے آپ کی نصرتوں مدد کرتا کیا آپ کے خاندان پر یہ پریشانی نہیں آتی جیسے اس نے کہا مجمع میں ہرے کہنے لگا مولا میں بھی اکیلہ یہ نہیں کہہ رہا اگر میں کربلہ میں ہوتا میں اپنے سارے گھر آنے کو اپنی ساری اولادوں کو قربان کرتا تیسرا کھڑا ہوا چوتھا کھڑا ہوا پانچوہ کھڑا ہوا پانچوہ امام اس روایت کا روی ہے اتنا عظیم معصوم امام خود جس روایت کو نقل کرے ایک باب میرے بابا نے ماتم روک دیا سر جھکا لیا اور ہر ایک کی بات سنتے رہے اور کوئی آدمی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہر ایک کہہ رہا میں اپنا سارا گھرانہ اپنے قربان کر دیتا مولا میری اولاد مولا میرے بہن بھائی مولا میرے خاند سارے غلام ایک 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 سب بات کر رہے ہیں ہر ایک کی بات امام نے سنی ایک آدمی یہ کہنے سے باقی مجمع کو جوشا گیا ایک بات جب ہر ایک اپنی بات کہہ چکا تو امام چہرہ اٹھا کے اب انکل ایک خیر متعلق بات کہا وہ دیکھو سن وہ کوئی لوگ کا دھیر پڑا ہے جسے جلایا گیا ہے دہکایا گیا ہے کوئی دہک رہے جاؤ تمہیں سے اڑے جا کے ایک ایک کوئی رہا اٹھا کے لائے مجمع گھبڑا گیا ہم کیا بات کر رہے ہیں اور امام ان سے کیا کہتا پانچمہ امام تو کہتا کہ جیسے ہی میرے بابا نے یہ جملہ کہا کسی کا نام نہیں کہا جو جتنے لوگ یہاں سب سے پہلے تو میں اٹھ کے چلا بابا نے مجھے روک لیا کہا بیٹا میں تجھ سے نہیں کہہ رہا ہوں یا بنیہ انہوں من انہ کا منی وانہ من کا تُو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں ہم میں تمہیں فرقیہ ہے یہ ان دعویہ محبت کرنے والوں سے بات ہو رہی ہے بیٹا قربان بھائی بہن قربان اور امام نے کہا جاؤ جا کے ایک ہاں کا ٹکڑا اپنے ہاتھ پہ رکھ لیں اچھا میں نے کہا تھا کہ میں ایک جملہ ایسا کہوں گا اس کے بعد جو اگلی مجال اس میں تفصیل آئے گی آج نے اور یاد رکھئے یہی چوتھا امام سن ستر و سن پیجتر و سن اسی ہجری کے ان مومنین سے خالی آنگ اٹھانے کی بات کر رہا اب مجھے معلوم ہے آپ میں سے ارے کہہ رہا ہوگا کہ کہ کیسے لوگ ہم ہوتے تو ہمارے لئے کوئی مسئلے نہیں حکم امام کے بغیر ہم آپ پہ چلنے کو تیار ہیں ابھی آ رہا ہوں ابھی آ رہا ہوں ہر ایک کا امتحان اس کے حساب سے ہوتا ایک بار یہ جملہ اسی حدیث کے کنٹینیشن میں سن لیجی باپ کی مجالس میں جو لوگ آئیں گے ان کے لئے اور وہ یہ کہ آج اس وقت دہکتا با کوئلہ اٹھانا امام نے ان صاحبان امام کا امتحان قرار دیا بڑے مالدار تھے یہ لوگ کیونکہ میں بتانے پا رہا ہوں وقت نہیں چاہتے امام کے زمانے میں سن فتح ہوا محمد من قاسل اسپین فتح ہوا ترکستان فتح ہوا اپریقہ فتح ہوا دولت آنا شروع ہوئی اور امام کہہ رہے ہیں ہاتھ میں آنکھ کا دہکتا وہ انگارہ اٹھا جو آدمی صرف عذاب پہ آنکھے اس لئے نہ بیٹھے کہ اس کے لباس کے کریس خراب نہ ہو جائے تو وہ دہکتا وہ انگارہ ہو اب امام نے فرمایا لیکن لیکن بعد میں دوسری حدیث امام نے فرمایا آخری زمانے کا مومن اس کے لئے اپنے ہاتھ میں جلتا ہوا کوئلہ اٹھانا آسان ہوگا وہ اٹھا لے گا آرام سے لیکن اس سے کہا جائے گا اپنے ایمان کو بچاؤ وہ اس کے لئے زیادہ مشکل ہوگا یہ چوتھے امام ہی کی حدیث ہے جو جملہ میں نے کل عرض کیا تھا آج اسے نہیں دورانا چاہتا اب بات میں دورانا ہوں گا کہ چوتھے امام کے بھی بہت کم حدیثیں ہمارے ہیں مشہور ہیں یہ یاد کر لیے یہ والی حدیث کہ آخری زمانے میں آگ ہاتھ میں لینا آسان ہے ایمان بچانا مشکل ہے واپس آئیے چوتھے امام کے زمانے پر آخری زمانہ تو کل سے انوان بنے گا آئیے خود چوتھے امام کے زمانے پر آگ آگ ہم اور آپ کہیں گے کیسے وہ بے وقوف نادان نا سمجھ یا منافق تھے آگ امام کہیں تو آگ ہٹانا اور جبکہ ماحول بن رہا کربلا کے مسائب کا کربلا کا ذکر سنتے ہیں بے اختیار ہمارا نوجوان ہمارے مرد ہر قسم کا ماتن کرنے کو تیار ہو جاتے تو یہ کیا مشکل مسئلہ نہیں یہ مشکل مسئلہ ان معنوں میں کہ ان کو ان کا مزاج دیکھ کر امام نے امتحان لیا ہم ایسے ہی واقعاں اگر امام کے چانے والے تو یہ حدیث بھی تو چوتھے امام کیا جس میں داری رکھنے کا ذکر آیا اور یہ حدیث بھی تو چوتھے امام کیا جس میں ہجاب کا تذکر آیا اور یہ حدیث بھی تو چوتھے امام کیا جس میں نماز کی اتنی اہمیت بتائی گئی اور یہ حدیث بھی تو چوتھے امام کیا جس میں ان ڈائریک طریقے سے خمس یعنی ہمارا حق ہمارا حق کہے گئے امام نے اپنے ماننے والوں سے یہ مطالبہ کیا اور وہ حدیث بھی تو امام کی ہے جس میں شراب سے نفرت امام نے اپنے حوالے سے دلوائی اور وہ حدیث بھی تو چوتھے امام کی ہے جس میں حلال و حرام روزی کو امام نے واضح کیا اور وہ حدیث بھی تو چوتھے امام کی ہے جس میں گانے بجانے کو کربلا سے متعلق کیا دیکھئے میں نے ساری حدیثیں اس لیے نہیں پڑی دو وجوہ نمبر ایک بہت مشہور شاہد ہی کوئی ایسا آدمی ہو جس میں یہ حدیثیں نہ سنی نمبر دو آج کا سارا مجمع وہ نہیں ہے جو مجھے سننے آیا ہے آج مجھے پتا کہ آج دادی فاطمہ کو ان کے پوتے سجاد کا پرسہ دینے کے لیے صفحہ ازا پہ آکے بیٹھیں تو میں آپ کا خیال کرتے میں بات کر رہا ہوں ورنہ یہ چوتھے امام کا مشہور واقعہ ہے نا میں پڑھوں گا نہیں ابھی تو مجلس شروع نہیں ہوئی ہے اور مسائب کا اور غم کا بیان شروع ہونے کا وقت آ رہا لیکن ہر ایک کو معلوم جب دربار یزید کی بات آتی آپ کا جریہ اور اس وقت جن کے سامنے تازہ تازہ یہ مسائب ہوئے ان کا گریہ اور اسی گریہ میں امام یزید کی حوالے سے کیا شراب اور جوہے اور دھاڑی کی بات نہیں کرتے امام کی حدیث جب کبھی اکبر و ازغر و قاسم کی شہادت کی بات آتی تو کیا امام فوراں زینب کی چادر اور ان میں کلسوم کے پردے اور رباب کے پردے کا ذکر نہیں کرتے ساری باتیں جو میں نے بہت جلدی جلدی کہیں دیں آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے بغیر مگر وہ اس کا امتحان کہ جو ہاتھ آگ میں ہاتھ ڈال کر کوئی نہ اٹھانے کو تیار نہیں آج ہمارے یہاں اسے نوجوان ہیں آج ہمارے یہاں اسے بچے تک ہیں آج ہمارے یہاں اسے خواتین تک ہیں جو امام کے نام پر ہاں پچھل کے ہاں کا ماتن کرنے کو تیار مگر تمہارا امتحان یہ ہے کہ تمہارے سر پر چادر بھی ہونی چاہیے مگر اس بچے کا امتحان یہ ہے کہ اس دورات کوئی ایسا کام نہ کرے کہ ہاتھ پہ چلنے والے ازادار کو دیکھ کر امام کو دربار یزید کا کوئی منظر یاد آ جائے میں کتنا ہلکہ ہلکہ ہاتھ رکھتے ہوئے آگے پڑھ رہا ہوں کہ امام کی عفیدت مندوں تک پیغام بھی بہت جائے مگر ایک بات تو مجھے ضرور کہنا ہے اس لیے کہ وہ امام کی زندگی بھی ہے اور وہی میرا اصل موضوع بھی ہے اگر دونوں جمع ہو جائے تو کیا کہنا ایک بات میں نے نماز کے لیے کہی چوتھے امام نے وہ نمازیں پڑھ کے دکھائیں کہ جس پہ شاہ میں غریبہ قصے چھدا اور یہ بھی آپ کو معلوم کہ چوتھے امام کو زین العابدین کا لقب کس نے دیا اس نے دیا ہے جس نے آدم سے لے کے چوتھے امام تک ایک سے ایک عبادت گزار دیکھیں اور ایک سے ایک عبادت گزاروں کو اس نے بہکایا ہے مگر جب امام حالت نماز میں تھے اور شیطان ساپ بن کے آیا اور انگوٹے کو کٹنے لگا تو ایسا نمازی شیطان کی ساری خرابی اپنی جگہ مگر ہے تو تجربے کار نہ سب کچھ اس نے آنکھ سے دیکھا ہے ہم تو تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ نور کی عبادت اتنی ہم تو تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ ابراہیم اتنے عبادت گزار ہم تو تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ فلا نبی یا فلا وسی یا فلا ولی اتنا عبادت گزار شیطان آگ سے دیکھ رہا اور ایک ایک عبادت گیا مگر آج تک اسے ایسا عبادت گزار کوئی نہ ملا جیسا ہے میرا چوتھا امام تھا وہ یہ کہتا میں قوائی دے کے جا رہا کہ آدم سے لے کے قیامت تک عبادت کرنے والوں میں ایسا عبادت کرنے والوں میں کہیں نہ دیکھا اور عجیب بات یہ عجیب بات یہ کہ میری جن مجالیس و تقاریر سے لوگ چڑھتے ہیں اور انرجک ہیں جبکہ میں وہ اتنا بات کرتا نہیں ہوں قبر عذاب جہنم جب چوتھے امام سے پوچھا گیا مولا نمازیں ہم نے بہت دیکھی ہیں ایسی نماز آشت نہیں دیکھی تو امام اس کے کئی جواب دے سکتے تھے عرفانیات والا جواب بھی دے سکتے تھے جو مولا نے دیا مستحقن لے عبادت میں نے اپنے رب کو عبادت کا حق دار پایا اس لیے اس کے آگے پیشانی جھکائی علی کسی کے صاحب نے پیشانی نہیں جھکا سکتا لیکن اے میرے رب میں نے واقعا تجھے دیکھا عبادت کا حق رکتا ہے تو تو سجدہ کیا جائے تو تیرے آگے یہ جواب بھی دے سکتے تھے اور دیا کئی موقعوں کو لیکن آج یہ جواب نہیں دیا کس دن جس دن گھر جلا گھر میں آنکھ لگی اور سارے گھر والے پریشان ہو کے باہر بھاگے اور امام نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کنٹینیو ہے ہمارے ہاتھوں کوئی دلتیو پیوی پرگرام آ جائے نماز پڑھنا پڑھ جائے آدھا دل ادھا رہے آدھا دل ادھا کہہ رہے سبان ربیل آلہ وہ ابھی ہم جئی دماغ میں کچھ اور ہم انسان کمزور انسان شیطان ہمیں وسوسوں میں بینکاتا تب ہی تو اسلام نے ماف کیا اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اس پر تمہاری پکڑ ہوگی جتنی تمہاری طاقت اتنا وزن اٹھانا مگر آنکھ اور جب آگ بجھ گئی اور امام نے پوچھا ہی آگ لگی کب جب میں نے نماز شروع کی تھی اللہ اکبر تو سارا گھر صحیح سالم تھا اور جب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پڑھا یہ دیواریں جلی ہوئے یہ کھڑکیاں دروازے جلے ہوئے جب آپ دیا سو دیا حیرت اس بات پر ہوئی کہ مولا گھر والے حیرت زدہ مولا یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ کو نماز میں پتہ ہی نہیں چلا کہ آگ لگی بھی اور آگ مجھے بھی ارے کیوں آگ سے آگ کی توجہ کس نے اٹھائی تو بات صاحبان ایمان کے لیے امام کا جواب جہنم کی آگ کے ڈر نے دنیا کی آگ کا خوف میرے دل سے نکال لیا اب دیکھیں یہ امام یہ امام اور یہی وہ امام جس نے اس حوالے سے وہ بھی اہم ترین پیغام دیا یا بیٹا کوئے میں گر گیا اور عام بیٹا بھی نہیں ہے پانچویں امام تو کس انداز سے ماں بل بلا کے کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے کہ میرے بیٹے کو بچائی اور امام کی نماز جاری رہی لیکن یہ ہمارا امتحان نہیں یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے اس چیز میں آپ کے سامنے نہیں لگا ہمارے پاس محتبر ترین اور مستند ترین دعاوں میں دعا ابو حمزہ سومالی صاحبان ایمان خاص طور پر رمضان کی تو تیسو سہر میں اس دعا کو پڑھتے ہیں یہ وہی دعا ہے نا جس کو تعلیم کرتے ہوئے امام نے فرمایا تھا کہ اے ثابت ابن دینہ صبحوں کا وقت روزی کی دعا کے لیے بہترین وقت ہے پروردگار فجر کے وقت سے لے کے سورشتلو ہونے کے درمیان بندوں کی روزی لکھتا ہے کہ آج کس کو کیا روزی ملے گی اس وقت کو ذائع نہ کرنا اور پھر یہ دعا تعلیم فرمائی ہے مگر دعا کے جملے یاد ہیں آپ کو اب کیلِ خروجِ روحی اب کیلِ عذابِ قبری اب کیلِ سوالِ منکرِن وَنَقِيرِن فِي قبری اب کیلِ خروجِ مِن لَعْدِ حَامِلًا سِقْلِ عَلَى زَحْرِ یہ کس کے لیے یہ اپنے لیے نعوذ باللہ من ذالک میں ایسا امام کا عقیدہ نہیں رکھتا ہوں یہ ہمارے لیے کہا کہ میں رو رہا ہوں یاد کر کے کہ ایک دن مجھے قبر میں جانا امام کو یاد ہے ہمیں اور آپ کو یاد کرانا میں رو رہا ہوں کہ قبر میں جا کے پہلی ہی رات عذابِ شدید آئے گا یہ کس کو یاد دلا رہے ہیں اپنے آپ کو نعوذ باللہ یہ ہمیں اور آپ کو یاد دلا رہے ہیں مجھے یاد دلا رہے ہیں میں یہ رو رہا ہوں یہ یاد کر کے کہ منکر و نقیر قبر میں مجھ سے ساری زندگی کا حساب مانگے گا یہ کس کے لیے امام فرما رہے ہیں دعا ہے ابو حمزہ سومالی اگر کسی مومن نے یہ دعا نہیں پڑھی تو مجھے انتہائی تاجب ہے اور اگر نام نہیں سنا تو اس سے زیادہ تاجب ہے میں رو رہا ہوں اس دن کو یاد کر کے جب میں اپنی قبر سے اس طرح نکلوں گا کہ ساری زندگی کے عامال کا بوجھ میری کمر پہ ہوگا حامل انسقلی اپنے عامال کا بوجھ اٹھاؤں گا علا زہری اپنی کمر پر یہ نماز اور نماز کے ساتھ امام کا یہ والا گریہ یہ ایک پہلو اور آئیے دوسرا پہلو نماز کے حوالے سے ایک بہت ہی مشہور حدیث مجھے پڑھنا تھی لیکن وہ میں کل پڑھوں گا چھے چیزوں والی وہ کل پڑھوں گا آج نہیں اچھا اب میں ایک بات اشارتاً کہہ دوں چوتھے امام کے حالات میں جس کا لقب ہی زین العابدین عبادت کا ذکر نہ ہو کیسے ممکن ہے جس کا لقب ہی سید الساجدین ہو سشدے کا ذکر نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے ان صاحبان ایمان کو جو ائر کنڈیشن کمروں میں نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں کیسے یاد لازل آیا جائے کہ ایک سال تک اس کے گلے میں توک بھی تھا ہاتھوں میں ہتھکڑی بھی تھی پاو میں بیڑی بھی تھی اسی حالت میں تقبیر کے لیے ہاتھ اٹھتے تھے اسی گلے کے توک کے حالت میں امام رکو فرماتے تھے اسی توکے گرہ بار کے ساتھ امام سشدے کیا کرتے تھے یہ ایک پہلو اور ایک جملہ ان مومنین کے لیے جو میری باقی چھے مجالز بھی سننے آئیں گے اور نماز وہ بہترین عبادت ہے جو آدمی کا تسکیہ کرتی ہے موضوع تسکیہ وہ اس موضوع کو بھی میں آگے بڑھا رہا ہوں اور امام کے حالات اور دوسری بات سنیں قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ احزاب میں سورہ احزاب قرآن کریم کا بہت اہم سورہ اچھا اہم کن معنوں میں ایک تو یہ ہے کہ آیت تثیر اسی میں آیت ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی اسی سورے میں آیت النبی اولا بالمومنین من انفرسہ جو آدھی آیت ہے آدھا غدیر کا اعلان ہے میں تمہارے نفس کا مالک ہوں تو جس کا میں مالک اس کا علی مولا یہ آیت النبی اولا اسی سورے میں یہ تین طرح مشہور آیت ہیں مگر اس سورہ احزاب کی یہ خصوصیت یہ کہ پورے سال جتنی نمازیں ہم کو بتائیں ہیں اسلام آشور کی نماز وہ واحد نمازیں جس میں سورہ احزاب پڑھنے کا حکم دیا آشور 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 جس دن کسی کام کا دل نہیں چاہتا نہ صرف یہ کہ اسلام ایک ایکسٹرہ چار رکت نماز پڑھوا رہا لوگ تو کہتے ہیں مولانا آج آشور ہے آج تو عام دنوں کی سبسرہ رکت نماز بھی نہیں پڑھی جائے اسلام نہ صرف یہ کہ ایک ایکسٹرہ چار رکت نماز پڑھوا رہا بلکہ اس میں ایسا سورہ پڑھوا جو آشور کے علاوہ تو کوئی نہیں پڑھتا وہ آشور بھی اس لیے نہیں پڑھتا ہے کہ اس کا دل چاہ رہا نماز میں اس کو رکھ دیا گیا سورہ احزاب آشور کے دل عامال آشور کا اس رحل اس کی آیت آ رہی میرا موضوع ذہن میں رہے تسکیہ میرا موضوع آج کے لیے ذہن میں رہے سجاد کی آنسو دونوں کو ملاکے یہ آیت وَإِذَا سَعَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَسْحَلُهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَتْحَرُوا لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ بہت عجیب الفاظیں قرآن کے میرے پاس صرف پانچ منٹ بچے ہیں جس کے بعد میں غم کا بیان شروع کروں بہت عجیب آیت یہ سورہ احزاب کی وہ آیت ہے جس سے پہلے قرآن نے ایک عجیب اعلان کیا وہی آیت بالآیت النبی اولا بالمؤمنین من انفسیں وَازواجُهُ اُمَّحَاتُهُ اور اس کی بیبیاں تمہاری مائیں کس حوالے سے قرآن نے ماں کہا وہ دیکھ الگ بات لیکن ایک ایسا لفظ استعمال کیا کہ خود بخود ذہن میں خود بخود ذہن ایک عظمت اور ایک فضیلت بھی آ رہی ہے اور ساتھ میں ایسا رشتہ بنا رہا ہے کہ ایک پاکیزگی بھی آ رہی ہے یہ ہماری ماں جسے قرآن نے ماں بنایا بہن بھی نہیں ہمارے ہاں کو ہر ایک کو بہن بنا کے اور ہر ایک کو بھائی بنا کے پھر جس طرح ہجاب کو اڑا دیا جاتا ہے وہ نہیں قرآن نے ماں بنایا ماں بنایا قرآن نے بنایا اب کیا کہہ رہا ہے وَإِذَا سَعَلْتُمُوْهُنَّا مَتَاعًا اے امتی بیتوں اگر تمہیں اپنی ماں سے کوئی چیز چاہیے سوال کرنا ہے کہ متا کوئی چیز چاہیے فَسَلُوْهُنَّا ان سے مانگو ضرور مِنْ وَرَائِ حِجَاب لیکن حجاب کے پیچھے سے وہ ماں ہیں مگر حجاب ان سے بھی کرنا اور قرآن نے حجاب کی وجہ بھی بتائی باقی جگہ جو کہا ہے حجاب کرو یہاں پہ وجہ بھی بتائی زَالِكُمْ اَتْحَرُ لِقُلُوبِكُمْ یہ تمہارے دل کو پاک رکھتی ہے اگر حجاب کے اندر سے بات کرو گے تو یہ حجاب میں بات کرنا تمہارے اَتْحَرُ تمہارے دل کو پاک کرنے والا خالی تمہارے نہیں وَقُلُوبِ اِنَّا اور ازواجِ نبی کے دل بھی پاک رہیں گے اگر حجاب کے پیچھے سے بات ہو یعنی اس آیت کو پلٹ دے اور اگر بغیر حجاب کے بات ہو تو اپنی ماں سے بات کر رہے ہو لیکن نہ تمہارا دل پاک رہے گا نہ ان کا دل پاک رہے گا قرآن نے حجاب کو پاکیزگیہ قلب کا اہم ترین ذریعہ بنایا اور یہ میرا موضوع تسکیہ نفس لیکن اس کی باقی چیزیں بعد میں آئیں گی آج تو صرف سجاد کی حوالے سے سجاد کے ماننے والوں اور سجاد کے ماننے والیوں سے ایک مسئلہ کہ قرآن نے انہیں ماں قرار دیا اس کے بعد بھی کہا کہ حجاب کو برقرار رکھنا ورنہ دل پاک نہیں رہتے تمہیں خود نہیں پتا شیطان کس طرح سے تمہارے اندر آتا اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور بہت میں اس جملے پر نادم ہوں پشیمان ہوں یہ آخری جملہ ہے یعنی یہ واقعہ چھوٹا سو اس کا جملہ باقی باتیں کل بہت ہی پشیمان اور نادم کیونکہ یہ ایسا جملہ ہے کہ آپ اس کو جوک و لطیفہ سمجھیں گے اور شاید آن دنوں میں ہو بھی لیکن آج اس لطیفے کو اسی طرح سنیے جس طرح آپ نے میری پوری مجلس کو بہت سیریس سنا اسی انداز سے سنیے تو پھر میرا موضوع جو ہے وہ کل آگے بڑھے گا کیا کروں اس وقت اس سے بہتر کوئی جملہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کمی یہ وقت کی وجہ سے کسی اخباری نمائندے نے کسان سے جا کے کوچھا کیونکہ دیہاتوں میں تو دشمنیاں بہت چلتی الوز پڑوز کی زمینوں پر قفضہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر قتل غارفگری اتنے مار دیئے پھر انتقام میں اتنے مار دیئے کچہری میں حملہ ہو گیا کوٹ پہ حملہ ہو گیا زمیداری اپنے ساتھ یہ سارے جھگڑے لاتی جملہ لطیفے نمائے لیکن آپ اتنی سنجیدگی سے اس کے پیغام پہ سنی تاکہ قرآن کا یہ لفظ سمجھ میں آ اخباری نمائندے نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا باقی سوالات کے ساتھ کہا اگر اتنے شریف ہے تو تمہارے گھر میں اتنے سارے رائفلے اور اسلحہ کیوں رکھا ہوا وہ نظر آ رہا ہے کہا ان کو شریف رکھنے کے لیے تو شریف آدمی بنتا ہے لیکن اس کو شریف رکھنے کے لیے بھی کچھ چیز چاہیے ہوتی ہے ورنہ بہت سو کی شرافت کا بھرم ٹوٹ کے رہ جائے عام دنوں میں میں خود بھی یہ چاہتا کہ آپ ہن سے آج نہیں قرآن کہہ رہا تم بہت اچھی ہو بہت نیک ہو بہت شریف لیکن شرافت کو برقرار رکھنے کے لیے ہجاب کے مسئلے میں کبھی کمپرومائز نہ کرنا شیطان کبھی تمہیں اس مسئلے کے اندر ذرا کمزور نہ کر دے ارے ان خاتون سے کیا ہجاب کرے یہ تو بہن جیسی اور اگر ان سے کیا ہجاب کرے یہ تو بیٹی جیسی اور ان سے کیا ہجاب کرے تو یہ تو ماں جیسی قرآن نے خالی مردوں سے نہیں کہا عورت کا لفظ الگ سے لایا ورنہا قرآن کا سٹائل یہ واجبات ایک لفظ میں بیان کرتا ہے مردوں کے عورتیں خود بخود آ جاتی حرام ایک لفظ میں آتا ہے کہ ایمان لانے والوں اس سے بچو عورتیں خود بخود اس میں آ جاتی لفظ ہوتا ہے ایمان لانے والوں مراد ہوتی ہے ایمان لانے والوں اور ایمان لانے والیوں صرف یہ صرف بھی دھو تین جگہوں پہ قرآن میں یہ سٹائل بدلا ان میں ہجاب کا مسئلہ کہ دیکھو شریف ہونا اپنی جگہ ہے اور چوتھے امام نے بھی ایک جملہ کہا اور میری آج کے مجلس ختم ہو گئی اور وہ یہ یہ حدیث میں اکثر پڑھتا ہوں خدا کرے کہ یہ حدیث کا چوتھا جملہ سننے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا میں پوری حدیث سننا اتنا میں نے پڑھا ہے کہ پوری حدیث نہیں سنا رہا صرف ایک جملہ اور وہ جملہ وہی سے ہے کہ شریف ہو جانا کافی نہیں ہے شرابت کو برقرار رکھنا بھی ضروری ہے تسکیہ نفس کافی نہیں ہے اس پاکیزگی کو بچانا بھی ضروری ہے یہ کپڑا میں نے دھو لیا یہ کافی نہیں ہے اب اس کپڑے کی صفائی کا خیال کر کے اس کی پاکیزگی کو بچانا بھی ضروری ہوتا جو ہمارے یہ خیال نہیں ہوتا نماز پڑھ لیتے ہیں نماز بچا نہیں پاتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں روزہ بچا نہیں پاتے ہیں حج کر لیتے ہیں حج بچا نہیں پاتے ہیں زیارت کر لیتے ہیں زیارت بچا نہیں پاتے ہیں طہارت قلب حاصل کر لیتے ہیں اس کو بچانے ہی باتیں ہیں وہ کیا چیزیں ہیں وہ آگے آئیں گے صرف ایک جملہ جا الرجل الہ علی ابن الحسین پقال رجل آصل اچھا آج کی مجلس سے کوئی مایوسی پیدا نہ ہو وہ بھی جو کہ امام کا جملہ اللہ ہر گناہ ماف کرے گا لیکن اگر کوئی رحمت خدا سے مایوس ہوگی ہے اسے ماف نہیں کرے گا اور پوتے علی نے یہ کہا اور دادا علی نے دعائے کمیل میں کہا یا سریع الرضا آہ بڑے سے بڑے گناہگار سے بہت جلدی راضی ہو جانے والے یہ دو تیزیں ذہن میں رکھیں میری آج کی اور کل کی مجلس سنیے گا کل بھی چونکہ شہادت کے دن کی مجلس ہوگی یعنی دن کے فوراں بعد تو چوتھے امامی کا ذکر رہے گا لیکن میں اپنے ریگولر مجمع کو یہ یقین دے لاؤں کہ موضوع میرے آگے بڑھنا آئے تسکیہ نفس کے طریقے اب ان سب کو جوڑ کر جوڑ کر نتیجہ تیسری مجلس میں آئے گا آج کے بعد لیکن یہ سب ہیں میرے اصل موضوع میں بھی اور ایک واقعہ بھی میں نے چوتھے امام سے ہٹ کے نہیں پڑھا آخری جملہ سنیے بہت بڑی بات یہ مومن کا جملہ بہت عظیم جملہ مولا میں گناہگار مومنوں میں خود مانتا ہوں یہی تو ہمارا پرابلم ہے ماننے کو تیار نہیں میرا پرابلم یہ ہے گناہگار ہوں مانتا ہوں گناہ سے رکھنا چاہتا ہوں لیکن جب وقت گناہ آتا ہے میرا صبر جواب دے جاتا ہے چھے کائنات کی قیمتی چیزوں میں چھٹی اور آخری چیز جو حدیث کل آئے گی مگر خود مان رہا ہے کہ میں گناہگار ہوں بہت سے لوگ مجلس میں حجاب سنا ارادہ کیا کل سے حجاب کریں گے اگلا دن آیا صبر جواب دے گے مجلس میں دھاڑی کا سنا کل سے دھاڑی رکھیں گے اگلی صبح باتھروم میں گئے ہاتھ شیو ریزر کی طرف پڑھ گئے کتنے لوگیں ارادہ کیا آج سے ایک پائی امام کا حق ہم صدا کریں حساب کتاب کا مولایا یا جماغ چکرائیا یا رقم بڑی بنی ارادہ منصوب ہوگی لاز گوران المعصیح فائض نہیں بھی موئیزہ مولا میں تو تھک گیا اپنے آپ کو سمجھا کہ میں تو تھک گیا آپ کے پاس آیا ہوں آپ کو ایسی بات کہنے کہ میں اپنے گناہ چھوڑوں یعنی بہت ہی بھونڈی زبان میں اس کا جملہ یہ بنا کہ مولا مجھے شریف رہنے کا طریقہ بتائی کیسے میں گناہ کو چھوڑوں امام نے دوسرے انداز سے بات کی کہا گناہ کرنے کا دل چاہتا ہے تو کس نے کہا کہ گناہ چھوڑ دے افحل خمسطہ شیعہ پانچ کام کر پھر جو گناہ تیرا دل چاہے کر اور ان میں چوتھا کیا تھا امام آپ کو کھلی اجازت دے رہے ہیں البتہ یہ ان کے لیے جو امام کا قول اور حکم سنتے ہیں آدھے لوگوں نے تو بغیر امام کی اجازت کہ خود ہی اپنے آپ کو اجازت دے دی یہ جی ہمیں پرمیشن ہے چونکہ ان چوتھا امام کے ماننے والے ہیں ہر گناہ کر سکتے نمازیں قضاء ہو گئی تو کیا حرج اور اگر روزیں چھوڑ گئے تو کیا حرج لیکن بات بہت نمی ہو رہی ہے آدھے گم کا بیان زیادہ اور کل بھی میں اسی موضوع پر تسکیہ نفس سیرت سید سجاد کی روشنی میں یہ دو مجلسیں اس پر لیکن یہ آخری والا مولا نے کہا پانچ کام کر میں تجھے اجازت دے رہا ہوں گناہ اللہ کا با اختیار معصوم نمائندہ چوتی جیس کیا کہی تھی اذا جاکا ملک الموت لیق خضر روح کا فتفہ ہوانہ جب ملک الموت تیری روح قبض کرنے آئے تو ایک مرتبہ اسے بھگا دینا بھگ دیو یہاں سے میں مرنے کو تیار نہیں اپنی مرضی جیا ہوں اپنی مرضی مروں اگر اتنی طاقت ہے تو گناہ کر شریف رکھنے کا طریقہ موت یاد رہے شریف رکھنے کا طریقہ ہے کہ اپنی قبر یاد رہے شریف رکھنے کا طریقہ ہے کہ جعای ابو حمزہ سمالی یاد رہے اور ان سب کا بڑا گہرا تعلق ہجاب اور نماز سے بنا یہی وجہ ہے کہ کربلا کا واقعہ جو ہر گناہگار کا تذکیہ کرتا یاد رکھیں یہ ہمارے آسو ایک طرف ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں لوگوں کے ذہن میں اور کچھ چیزیں ہیں کچھ روایتوں میں بھی ہمیں روایتوں کہ مذاق نہیں اڑا رہا کہ حج یا بقرائید کے قربانی کا جانور پولیس راہ سے ہم کو لے کی جائے ہمیں لے جانے والی چیز ہماری سواری کا نام ہے ہمارے آنسو یہ آنسو اتنے قیمتی بنتے ہیں کہ رومال فاطمہ زہرہ میں جمع ہو جاتے ہیں مگر یہی آنسو ایسے کہ اگر مارے پتہ امام کے ساتھ آنکھ سے جاری ہیں تو انسان کے نفس کو بھی پاک کرتے ہیں پانی ہی ہے نا جو جسم کے محل کچھ ایل کو اتارتا اور روح کی پاکیسگی کا ذریعہ وہ آنسو ہے جو مارے فت کے ساتھ حسین کی یاد میں اور سجاد کے مصائب میں باہر گئے لفظ مارے فت میں نے اس لئے کہا کہ ہمارے سامنے وہ آنسو بھی آئے تھے جو ازغر کو جب حسین لے کر آئے تو پورا لشکر یزید مو پھیر کے رونے لگا اور وہ آنسو بھی ہمارے سامنے آئے ہیں جب سجاد نے شام کی مسجد میں ہتکڑی اور بیڑی کے ساتھ نماز کے بعد خدبہ دیا جو جانتا ہے جو جانتا ہے جو نہیں جانتا میں تعرف کر آگئے ہوں میں اس کا بیٹا ہوں جب پیاسہ مارا گیا میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر پسے گردن سے جدا کیا گیا میں اس کا بیٹا ہوں جس کا لاشہ بے گور اور کفن رہا ہے آپ جتنا رو رہے ہیں سمجھ میں آتا ہے لیکن شامی رو دیئے وہ آنسو نہیں یہ آنسو جو آنسو آپ کی آنکھوں میں نظر آ رہے ہیں یہ تسکیہ ہے نفس یہ آنسو رومال زہرہ میں جا رہے ہیں جنت کے لئے آپ کی سواری بن رہے ہیں یہ آنسو آپ کے نفس کو پاک کرتے چلے جا رہے ہیں مارے فتح امام کے ساتھ آنسو اور آج تو ہمیں اس پر آنسو بہانہ ہے جو پوری زندگی اپنے گھر والوں پر آنسو بہت آ رہا ہے اور کیسے کیسے انتہان دے کے سجاد نے آنسو بہائیں دنیا میں سخترین دل سخترین دل مانا جاتا ہے قصائیوں کا روایت میں بھی ہے یہ پیشہ اختیار نہ کرنا یہ تمہارے دلوں کو سخت کر دے گا سجاد کے آنسووں نے مدینہ کے قصائیوں کو رولا دیا جب میرا مظلوم آقا سجاد تیس سال بلکہ ایک سال تو زندہ نے شام میں رہے چوتیس سال مدینہ کی گلیوں اور بازاروں میں کسی کام سے نکلتا اور کوئی ہٹے کے نہ ہٹے قصائی سجاد کو آقا دیکھتے فوری طور پہ دکان پہ پردے گرنے لگتے ہیں ایک قصائی کی دکان کھلی نہیں رہتی اس لیے کہ اگر کسی قصائی کی دکان کھلی رہ جا اور سجاد کسی کام سے بھی جا رہے ہیں چاہے نانا کی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں چاہے دادی فاطمہ کی قبر پر چچا حسن مجتبہ کی قبر کی زیارت کے لیے بقی جا رہے ہیں چاہے حج اور عمرے کے لیے مدینے سے اگر قصائی کی دکان کھلی نظر آئے ہیں ایک لمحے کے لیے اپنا سفر روک کے قصائی کی دکان کہ صرف ایک سوال کرتے صرف ایک سوال کیا ہے قصہ اتنا بتا دے اس جانور کو زبا کرنے سے پہلے پانی پھلایا تھا کہ نہیں پھلایا مدینے کا رہنے والا قصائی طلب کے کہتا حرزند رسول آپ کے جذب کی شریعت تو مانتا تین دفعہ جب اس نے اپنا چہرہ اور اپنا مو خود و پانی سے اکایا پیک بھر کے پانی پلایا تو ہاں یہ مظلوم بیٹا قصائی کی دکان میں کھڑے ہو کے مدینے کا رخ کرتا گربلا کا رخ کرتا السلام علی قیاب کا بابا مدینے کا جانور بھی پیاسا زبا نہیں ہوتا لیکن ہائے میرا بابا ہائے میرا چچا پیاسے گلے میں قاتل کا خنجر چلا بابا کے پیاسے گلے پر قاتل کا خنجر چلا یہ غم تو ہائی سجاد کو مگر اس سے بڑا غم جہاں سجاد یہ برداشت کرنے کو بھی تیار نہیں کہ کوئی میری حمایت کرے اتنا بڑا غم ہے کہ سجاد اپنے ناصر اور مددگار کو بھی برداش نہیں کر رہے وہ کیا غم ہے یہ بابا مددگار سنا اب آئیے موقع دیکھ میرا حمایت میرا مددگار مجھے نہیں چاہیے ابن زیاد کا جربار بے حیاء اور ملون تخت خلافت پر بیٹھا اللہ اللہ یہ دن بھی آنا کہ ہندہ کے پوتے یزید کا جورنر بے شرمی اور گھڑائی سے تخت خلافت پر بیٹھے اور محمد کی نواسیاں بے مقنع اور چادر قیدی بنا کے اس کے سامنے کھڑی کی جائے مگر میں میرے اپنے مظلوم آقا سجاد کا انتحان بتا رہا ابن زیاد نے کہا کوئی جا کر میرے قیدی مختار کو لے کے آئے بہت علی علی کرتا ہے آنکہ دیکھے تو صحیح علی کی بیٹیاں کی ذالت میں مختار آئے میرا اصل جملہ مختار نہیں ہے میرا اصل مسائب کا جملہ سجاد ہے مختار آئے سینہ تان کیا ہے ہاتھوں مہت کڑی بے شک ابن زیاد نے کہا کہ تو نے مجھے سلام نہیں کیا میں تیرا امیر ہوں بھرے دربار میں قیدی ہے لیکن کہتے ہیں کہ تو میرا امیر نہیں ہے مدینہ والا میرا آقا حسین میرا امیر ہے وہ آئے گا تو سلام کروں گا ابن زیاد نے کہا سن لے تیرا مدینہ والا آقا حسین کوبہ آ چکا ہے میرا مہمان ہے زیارت کرے گا تڑپ کے کہا ابن زیاد ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں ایک بار دور سے صحیح زیارت کر گا ابن زیاد کہتا دور سے نہیں لے حامنا سامنا سامنے زیارت ہے غلام کو اشارہ کیا ابن زیاد کے تخت کے نیچے سے تشت نکالا جس میں کپڑا تو پڑا ہے لیکن مختار کے سام نے جب یہ تشت گیا کپڑا ہٹایا آئے مختار نے دیکھا میرے مظلوم آقا حسین کا کٹ اثر پہلے تو آقا کو سلام کیا سلام علیہ کہ یا عباد اللہ اور پھر جوش میں جھٹکہ دے کہ ہکڑی توڑی تلوار چھینی کسی سباہی سے جملہ آپ سنیے تلوار چلانا جاتے حسین کی عمایت میں سجاد کی آواز آتی مختار تلوار نہ جلانا تلوار تو چھوٹ نگاہیں بھی بلند نہ کرنا محمد کی نواسیاں علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ارے میری خوبیہ زین وہ گل سو بے مقنع چادر کہ تیرے پیچھے کھڑی اپنا حمایتی بھی برداش نہیں آئے زین کے سر پہ کسی کی نگاہ نہ بڑ جا آئے ایک جملہ اور سنیے اور پھر میں تابوت کے مسائل پر آ جاؤں ایک جملہ سجاد کس کا نام ہے حیدر کرار کے پوتے کا نام ہے سجاد حسین جیسے جری اور شجا کے بیٹے کا نام ہے سجاد مگر جب سجاد زینب و کلسون کے اس انتحان کو دیکھتا ہے میرا صابر امام سید و صابر ان بھی ہے مگر جب اپنے گھر والوں کو بے مقنع و چادر کے دیکھتا ہے تو معلوم ہے سجاد کو کون یاد آتا ہے جب کربلا میں سجاد موجزے سے لاشے دفن کرنے آیا ہر لاشا دفن کرتا چلا گیا کچھ نہ بولا جب اب باس کے لاشے کو قبر میں اتارا تو خالی لاشے کو نہیں اتارا اب باس کے سینے پر سر رکھ کے لیٹ گیا اے میرے خیرت من چچا تون رہا امام معصول خجیت خدا کہے رہا ہے اے میرے خیرت من چچا اب باس تون رہا تو آج یہ مخت آ گیا میری بھپیا میری امام ہے ساری زندگی ماتم کرنے والے کے ماتم کی رات آ گئی زہر کے اثر سے میرا مظلومہ کا تڑپ رہا ہے غصر میت کے لیے پانچ بھا امام غصر خانے میں لے کے تو گیا مگر لوگوں نے امام کے چیخ چیخ کے رونے کی آواز سنے آزاد آروں غصر خانے میں غصر غصر خانے کا غصر کب روتا کبھی نہیں روتا مگر تین غصر غصر میب میں روئے پہلا تھا میرا مولا جب فاطمہ کے بدن پہ پانی ڈال رہا ہے کوڑے کا زخم دیکھا بے اختیار نہیں رو دیئے دوسری غصالہ ہے زندان شام میں ننی سکینہ کو غصر دینے آئی ہے غصر نہ دے سکی چیخ مارتے میں باہر آگئے ہاں اس بچی میں کتے ظلم کی ہے اور تیسرہ غصال آج باہر آئے غصال دیکھے مولا کیوں کہا پہ تیسرہ ہو گئے بابا کے گلے میں توخ کے زخم کا نشان پہ تیسرہ باب بھی نظر آ رہا جنازہ اٹھا بقی میں پہنچا لوگوں نے کہا مولا ہمیں کسی بیوی کے رونے کی آمادہ نہیں ہے میرے پانچوے امام نے روتے ہوگا یہ میری دادی فاطمہ میں بابا کا ماتم کرنے آئی اور کوئی تاجب نہیں آئے اگر سکینہ کے وقت یہ واقعہ پیش آیا کوئی تاجب نہیں آئے ادھر باقر میں یہ میت اتاری ہو قبر سے فاطمہ کے ہاتھ بہار آئے اے اخباق میرے لال کو میرے حوالے کر دے سجاد کو لینے فاطمہ آئی ہے اور وہ امام سجاد کے تابوت آگئے وہ تابوت آگیا ارے کھڑے ہو کے فاطمہ کو پرسا دیجئے شاہد آدی آپ کا پوتا آپ کے پاس بہنچا وہ سجاد آ آ آ آ ہی سجاد آ 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 موسیقی 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 بے پردہ حرم شام کے بازاروں میں جانا سجاد سے پوچھو بے پردہ حرم شام کے بازاروں میں جانا سجاد سے پوچھو سجاد سے پوچھو اور نام نبی زادی کا درباروں میں آنا سجاد سے پوچھو سجاد سے پوچھو سجاد سے پوچھو سجاد سے پوچھو امہ بہنوں کے سرکا جو کھلا دیکھنا پایا حیدر کا دلارا حیدر کا دلارا حیدر کا دلارا موسیقی 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 صدی اللہ علیہ وسلم شہے مشرکین بننا سکا کوئی مثال شہے